دوستو گازہ فلسطین وار قریب دو مہینے بھی چکا ہے اور دو مہینے میں گازہ کی کیا حالت ہے یہ آپ سبھی سے چھپی ہوئی نہیں ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ گازہ فلسطین کے اندر کس طریقے سے بمباری کی جارہی ہے یہ کیسے آئیڈیا جو ہے لگاتار وہاں پر حملہ کر رہا ہے اسرائیل کی طرف سے لگاتار بمباری کی جارہی ہے جرون سے مسائل سے ہر وہ چیزیں ہر وہ کوشش کی جارہی ہے جس سے گازہ ختم ہو جائے ویسٹ ویانگ ختم ہو جائے لیکن اب تک جی ہاں اب تک وہاں پر مرنے والوں کی سنکھیا قریب قریب بتایا جا رہا ہے دوستو 18000 سے زیادہ پار ہو چکا ہے تھنڈ بھی اب لوگوں کی جانے لے رہی ہیں تھنڈ بھی فلسطین کے اندر بڑھ چکا ہے تھنڈ اور بھوک کی وجہ سے وہاں پر لوگ ترہی ترہی کر رہے ہیں لیکن اسرائیل اپنے منصوبے کو ناپاک منصوبے کو انجام دینے میں لگا ہوا ہے سیز پائر ہونے کے باوجود بھی وہ اس طریقے سے گستاکی کر رہا ہے جیسے وہ کل ہی گزہ پر قبضہ کر لے گا لیکن دو مہینے ہونے کو ہے گزہ پر کتنا قبضہ کر پایا ہے یہ آپ سبھی کے سامنے ہیں بار بار اسرائیل کے ناپاک منصوبے کو ہماس ہجب اللہ ہوتی کی طرف سے جو ہے جب آبی حملے دیکھنے کو مل رہے ہیں کس طریقے سے ان کے سینکوں کا ان کے ٹانکرز ان کے بنکرز ان کے جو تمام ہائٹیک ہتیار ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے خاص کر ہماس کی بات کی جائے تو ہماس اسرائیل کے سینکوں کو نشانہ بنانے میں لگاتار بنے ہوئے ہیں ان کے سینکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اب خبر نکل کر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس بار تو اسرائیلی سینک جو پورا کا پورا گاڑی تھا جو پورا کا پورا بس تھا اس کو ہماس نے اڑا دیا اس کو آگ کے حوالے کر دیا اس طریقے کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا یوزرز کے حوالے سے سب سے پہلے میں وہ ٹوئٹ دکھانا چاہوں گی جو اس وقت بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ہماس کیسے اسرائیل کو ٹھکانے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا یوزر لکھتے ہیں کہ فلسطین کے مجاہدین نے پی ٹوئنٹی نائن مسائل سے سانکو سے بھرے ایک یودی سینی واہن کو پوری طریقے سے نسٹ کر دیا ہے ختم کر دیا ہے پورا کا پورا سینی واہن جو ہے بھرا ہوا تھا اسرائیلی سینکو کے ذریعے جس کو اب ہماس کی طرف سے ہماس کے مجاہدین نے پوری طریقے سے اپنے مسائل سے جی ہاں دوستو پی ٹوئنٹی نائن مسائل سے جو ہے تباہ برباد کر دیا ہے سوچئے جو کوشش بار بار اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ کوشش اس کی ناکام کرنے کے لیے ہماس لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اور یمن کا تو آپ نے دیکھی لیا ہے کہ یمن نے لالساغر میں اسرائیلی جہاز پر پوری طریقے سے قبضہ کرنے کا اعلان کر چکا ہے کہ اگر اسرائیل کا کوئی بھی جہاز لالساغر ہوتے ہو جائے گا تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا اور کئی ویڈیو بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے ٹینکرز بانکرز جہاز پندوبیوں پر یمن کے جو سنگٹھن اہورتی ویدروہی نے قبضہ کر دیا تھا جس کا ویڈیو بھی جاری کر کے دیا ہے اس کے بعد اسرائیل پر چوترفہ طریقے سے پریشر بن رہے دنیا کے تمام ملک اسرائیل کے خلاف اب نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے اسرائیلی کاروائی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر تمام ملک اب اسرائیل سے کنی کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو سپورٹ سسٹم امریکہ کی طرف سے مل لاتا دوستو وہ سپورٹ سسٹم بھی اب وائیڈن لگتا ہے کھشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ وائیڈن سرکار بھی اب نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی ایدھ اور آگے تک بڑھے جو خواب اسرائیل نے دیکھا ہے وہ پتہ نہیں پورا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ کہہ پانا تو بہت مشکل ہے لیکن جس طریقے سے ہم ماس کے مجاہدین لگاتار اسرائیلی سینکوں کو ٹھکانے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہم آپ کو ہر بار دکھا رہے ہیں ہر جانکاری جیسے ہی سامنے آتی ہے ویسے ہم آپ تک ساجہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے حالات پن پہ ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ فلسطین میں لوگ خوش ہیں وہاں پر بھی تباہی کا منظر ہے لیکن ان سب سے جوجتے ہوئے ہماس اور تمام جو ان کا ساتھ دینے والے سنگٹھن جو ہیں وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل کو سبق سکھایا جائے اور وہ اپنے سبق سکھانے میں کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ آپ سب لگاتار دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے